ہلو اسلام علیکم خیر مقدم کرتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے میرے اس چینل پر تو چلیئے شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے تو میں آج بتانے والا ہوں جے ایس سی سی جی ایل کے اردو لینگویج کے سلیبس جو کہ پتا ہونا چاہیے آپ لوگوں کو اگر سلیبس پتا ہوگا تو پڑھنے میں آسانی ہوں گی اور آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا اگر آپ کو سلیبس نہیں پتا ہوگا تو آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھنا چاہیے تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے افسانے ہیں تین افسانے دیئے گئے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے اردو لینگویج این لٹریچر اردو لٹریچر پروس پروس کہا جاتا ہے افسانے کو جو کہ کفن لکھا گیا ہے پریم چندر کے دوارہ نیا قانون جو کہ شادت حسن مانٹو نے لکھا ہے تیسرا آخری حربہ جو کہ الیاس احمد گدی نے لکھا ہے اور پوئیم سے گزلیں ہیں جس کو کہتے ہیں گزل جو کہ مفلسی نظیر اکبر بادی نے لکھا ہے صوبہ آزادی فیض احمد فیض نے لکھا ہے ولادت نبوی جو کہ حالی نے لکھا ہے اور نظم ہے اشار ہے کچھ تین اشار ہے جو کہ آپ کو پڑھنا ہے اے رشنہی تیبہ جلا کیوں نہیں دیتی یہ صدیق مجیبی نے لکھا ہے سبنم بیگی گھانس پر چلنا کتنا اچھا لگتا ہے یہ پرکاش فکر نے لکھا ہے تیسرا تمناؤں میں الجایا گیا ہوں یہ شاد عظیم آبادی نے لکھا ہے اور ایک ڈراما ہے جس کو نوویل کہتے ہیں عمراء جن عدہ مرزا حادی رسوان نے لکھا ہے اور گرامر ہے جو کہ آپ کو پڑھنا ہے جس میں کیا آپ کیا جائیں گے جنڈر اوپوزٹ میننگ سنگولر پلورر سیمیلر زد جمع واحد مزکر مولنس آپ لوگوں کو یہ سب پڑھنا ہے تو یہ سلبس ہے اردولا انگلیج کا مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سلبس کیا آ گیا ہے آپ کو پتا چل گیا ہوگا تو کل سے میں کلاس سٹارٹ کروں گا آپ لوگوں کو پڑھنا ہے اور میں پارٹ وائز پڑھاؤں گا ایک ہی دن میں ایک پوری سٹوری نہیں بتا پاؤں گا اگر بتا دیا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اسی لئے پارٹ وائز پڑھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اس میں کی وارڈ لکھایا جائے گا آپ کو بتایا جائے گا سارے سٹوری اچھی طریقے سے سمجھایا جائے گا تو آپ کو پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ اگزام تک کمپلیٹ کر دوں گا تو چلیے میں الویدہ لیتا ہوں آپ لوگوں سے اللہ حافظ